چیرہرن کی لیلہ میں ساستر مریادہ کا انسرن کیا جانا چاہیے اس بات کو انہوں نے پریڑنا کے روپ میں بتایا ہے وے کماریاں کاتیا ینی مہا مائے مہا یوگن یا دھیشوری نند گوپ ستم دیوی پتیم میں کرتے نمہا دھیان دے یہ ان کی بھاونا تھی بھگوان کوئی ہی وہ اپنے پتی کے روپ میں پانا چاہتی تھی اگر کوئی آپ کا اپنا بننا چاہتا ہے اپنا بننا چاہتا ہے آپ کا اور اگر وہ کوئی گلتی کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کا اپنا بننا چاہتا ہے آپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا چاہتا ہے اور اگر وہاں گلت ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے سامانی بھگتی میں اور بھگوان میں یہی بھی سیستہ ہے بھگوان اس بھگتی کو پیچھے نہیں ہٹاتے وہ اس کو نہیں چھوڑتے کنٹ اس کو صدھارتے ہیں آپ کی لڑکی یا لڑکے کی سادھی ہونے والی ہوں اور پتہ چلا کسی نے بتا دیا آ کر کے چاہے جھونٹ ہی کیوں نہ بتا دے شاہدھان جہاں آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس بھگتی میں اس پریبار میں آپ آت چھے تب آپ کا من پیچھے ہٹ جاتا ہے جس کو آپ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے آپ اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں سمدھی کیا بولتے ہیں بیوائی بیوائی بننے کی کلپنا کر رہے تھے آپ بیوائی بننے کی بھاونہ میں بڑے اتصاہی تھے لیکن آپ کی بھاونہ اچانک پیچھے کیوں لوٹ جاتی ہے دھیام دینا یہ کماری کا ہے پرارتھنا کر رہی تھی بھگوان کرشن کو پتی روپ میں پانے کی بھگوان کرشن نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں لیکن ان کا جو آچرن ہے وہ شاستر مریادہ کا اُلنگھن کر کے ہے ستجنوں بہت سے لوگوں نے بہت ڈھنگ سے سوچا ہے اب کوئی پرشن نہیں رہ داتا اگر وہ مریادہ کا اُلنگھن کر کے چل رہی ہیں تو مریادہ کی سکھا کہاں سے ملے گی مریادہ کا شاستر کون دے گا ساستر دے گا اس لئے بھگوان نے وہاں پر ساستر کو سامنے رکھ کر ان کو سیکھ دی ہے اور تمہارے دورہ جو برون دیو کا اپمان ہوا ہے تمہارے دورہ یہ ندی بھی تو چیتن ہے یہ تمہارے دورہ جو گلتی ہوئی ہے اس کے لئے چھما مانگو آپ کہیں تو کپڑے کیوں اٹھا لیے بھگوان نے کہا کپڑے میں تو دے دوں گا یہ کپڑے ان کپڑوں کے ساتھ بھی میرا رشتہ ہے اگر تم میرے ساتھ رشتہ بنانا چاہتی تھی تو ان کپڑوں کے ساتھ بھی میرا رشتہ ہے سجنوں جانے میں ان جانے میں اگر آپ کی سری مطی جی کا کپڑا چھوٹ جائے تو اگر کوئی نہ دیکھتا ہو تو آپ ضرور اٹھائے کے سمحل لیں گے اگر کوئی نہ دیکھتا ہو اور دیکھتا ہو تو ساید آپ سنکوچ کریں گے ایسا ہے یا نہیں آپ کے من میں ضرور ہوگا کہ آپ تو تینو چھے کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہے ٹھیک چھے کیوں آپ کو اس کے پرتے انوراگ ہے اپنے پتنیوں کے چپل بھی آدمی پہنچانتا ہے دوسرا کون پہنچانے گا ان چپلوں میں اپنی وہ دکھائی پڑتی ہے تو اٹھا لیا کپڑے اگر کوئی دوسرا کپڑے اٹھا تھا تو بھگوان نے اگر کپڑے اٹھا لیے اور اٹھا کر کے کندھے میں رکھ لیے تو انوراگ تو ہے لیکن انوراگ جس سے ہے اس کو سدھارنا ہے سدھارنے کے لیے بھگوان نے یہ سارا اپکرم بنایا دھیان دیں سدھارنوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یگیو کا آلزنس اللہ تھا برامنوں کے دوارہ بھگوان کی مہمہ ہی ایسی ہے بھگوان کی بھگوطہ کا بیششت یہی ہے کہ سب اس کے پرتی آکرشت ہو جائیں کیسے دھیان دیں سدھارنوں ابھی آپ سن رہے تھے مدھورا دی پتے رکھ لام مدھورا چلو روپ ساندری کی مدھورتا تو الگ ہے واق ساندری کی اپنی خوبی الگ ہے ارے کسی کا چلنا بھی مدھورا لگتا ہے مدھور کا مطلب کیا ہے دھیان دیں سدھارنوں کبھی مجھے سنائی پڑ گیا ایک بیتی کسی کو بول رہا ہے میں سمجھ نہیں پیا کیا بول رہا ہے سویٹ ہرٹ سویٹ ہرٹ میں سوڑے کیا بول رہا ہے سویٹ ہرٹ کیا ہوتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا سویٹ ہرٹ کیا ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہوگا میننگ لیکن اب پرشن ہے کسی کو کسی کا ہرٹ پورا بیاکتی تو اپنا لگتا ہے اسی لئے سوڑنوں مدھورتہ مدھورتہ ہمارے جیون کے ساتھ کھانے میں دیکھی گئی مدھورتہ کی پراشنکتہ ہماری جبان کے ساتھ دیکھی گئی رشی نے بھی دیکھا تھا اور کہا جیوہا میں مدھومت تما دھیان دے سوڑنوں کھانے میں کھانے میں بھی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے شلس تو ہونا چاہیے جو چیز ہم کو اچھی لگتے ہیں سدنوں پسوپکچیوں کو بھی اچھی لگتے ہیں اگر مدھور ہم کو آپ کو اچھا لگتا ہے تو پسوپکچیوں کو بھی اچھا لگتا ہے چیتیوں کو بھی اچھا لگتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے لیکن اگر کسی کا سندر کسی بیسیستہ میں جو سمپورتہ کو اپنے آپ میں سماہت کی ہوئے ہو تو وہ سب کو پریتی کر لگے گا بھگوان شریف کرشن تو سب کے انتراتمہ ہے نا سب کے انتراتمہ ہی ایک لیلہ میں روپ لے کر کے برج میں آج اتر آیا ہے جب برج میں اتر آیا ہے تو سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے ادھر یگ پتنیوں میں دھیان دے سدنوں آپ نے ایک بات سنی ہے یگ پتنیوں کی بات میں کرنے جا رہا ہوں تو یگ کرانے والے پنڈت جن ہیں جب یگ پتنیوں نے بھگوان کی طرف دیکھا تو پنڈتوں نے آپتی کی بھگوان کی چھوڑتے چلتا ہوا مچلتا ہوا ان کی تھالی کے پاس پہنچ گیا اور اپنے اب اٹھا لیا کھانے لگا آنکھ کھولا بھگوان کی ایک جگہ اس کو لٹا دیا اور جب پھر سے بھوگ لگایا اور پھر سے یاد کیا اسمرڑ کیا تو ماں کو بھی پتا نہیں چلا وہاں تو نشنت ہو گئی تھی ابھی وہ بھی کر رہا ہے اور جیسے ہی پھر سے یاد کیا پھر سے اچھل کر کے پہنچ گیا گرگ مہراج سوچتے ہیں کیا بات ہے پھر آواز دی کم سے کم اس کو تھا پکڑ کے رکھو آگے کہانی ہے وہ بچہ بول پڑتا ہے کہ ماں آن منہ بلاوے چھے آن منہ بلاوے چھے منہ یاد کرے چھے جو بال روپ میں ہے اگر اپنے بال روپ میں بھگوطہ کا درشن نہیں دیتا ہے تب پرشن ہے کب دے گا اپنی بھگوطہ کا پرارم اپنی دبی لیلاؤں کے ساتھ تو وہ اپنے بچپن سے ہی شروع کر دیتا ہے جس بیرات پرماتمہ کی اس مرتی بیرات پرماتمہ جو سرو آتما ہے جو پران کا بھی پران ہے پران بھگوطہ 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 سکھ بریشتی بھگوطہ ایک سکھر جیسا ہوتا ہے جس سے آپ کی پانی سے رکھ ہو جاتی ہے لیکن آپ کی ہو سکتی ہے اور اگر بڑے چھتر کی رکھ کرنا ہے بس ایک بات دماغ میں آئی سے لوگ گوبردن پہ